موسیقی حلال ہے تمہارے لیے مویشی جانوروں میں سے اللہ ما یتلا لیکم مگر وہ جو پڑا جاتا ہے تم پر وہ تو حرام ہوگا جو ہم تفصیل کریں گے غیر محل سعید اور حلال نہ سمجھو شکار کو بھی وانتو محرم درہا لے کہ تم احرام میں ہو اللہ احرام کی حالت میں شکار حرام ہے محرم کے لیے اور حدود حرم میں جانور مارنا حرم شریف میں کبھت اور آپ کے پاس آجاتا ہے گندے پہ آتی جید میں آتی ہے کوئی چیز کوئی دانہ واد آئے ان کو پتا ہے کوئی پکڑے نہیں جائز نہیں من دخلو کانا آمنا میں ایسے ہی لیٹا ہوں گا تھا اور میں نے کپڑوں کے نیچے گندب کے دانے رکھے تو کبوتر آیا ہے پہلے میرے سیرے پہ مجھے مجھ سے واقعہ دی اجازت لی صاف نظر آرہا تھا کہ اجازت دے رہا ہے میں جلدی اٹھا میں نے پیر کیچ لی ہے اس نے جلدی اللی اٹھایا اور مجھے دیکھ لوٹ نے شروع کر دیا لوگ سب ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں ایک چوٹے بچے کو میں نے دے گا پکڑ میں لگا میں نے کہا بیٹے حرم شریف یہاں نہیں پکڑا جائے گا اچھا انکر میں اس کے لیے بیسکوٹ لائے ہوں میں نے کہا بیسکوٹ ڈالے پکڑے گئے کہا ہاں کہ عمرہ خراب ہو جائے گا میں نے کہا عمرہ بھی خراب ہو جائے گا گناہ ہوگا بہت اپنے باپ کو جائے کہا کہ ابو اپنے تو نہیں بتایا اس نے کہا بیٹے میں تو عالم نہیں ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے لیے آپ بچے ہیں میں نے کہا یہ خائدہ لکائے فقہان ہے کہ ناجائز کام جو بچہ کرے گا گناہ گار بڑھاؤ گا جیسے کہ وہ تلاوت کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے سواب بڑھو گا ملتا ہے وہ غلطیاں کرے گا گناہ گار بڑھاؤ گا آپ روک ہے عراق اور سعودی جنگ جب چھڑ گئی تو فہد ابن عبدالعزیز نے خادم الحرمین الشریفین رحم اللہ و رحمت و آسیہ عالم میں ان جیسے بادشاہ مسلمان نہیں آیا علماء اجلہ کو جمع کیا کہ ہم تو حرمین کی خدمت دل سے کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک عالم نے کہا کہ چودہ سو سال سے کبوتر حرمین میں رہتے تھے آپ کے ایڈر پر نکالے گئے اس نے کہا اب ابھی بحال کیے گئے شائی خرچے پر کبوتر واپس لائے گئے اور اب ایسے پنکے لگائے جس سے کبوتر نہ ٹک رہے اللہ و اکم ان کبوتروں نے بھی اپنی کرامت بنوائیے سلطنت سعودیہ کو چاروں شاہ نے چت لٹایا ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کبوتروں کو بے گر کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا اور ہزاروں خدا مخرر ہیں جو ان کی بیٹ اٹھاتے ہیں اور پوری صفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے توحید سنت اور امین کی حدمت کے لئے اللہ تعادیر ان کو سلامتی حفاظت نسرت سے مالعمال فرمائے یاد رکھنا وہ ہمارے مذہب کے بڑے ہیں ان سے محبت کرنا ہمارے مذہب کا سکا جائے ہیں ان کا دفاع کرنا ہمارا مذہب ہمیں سکا جائے ہیں اور ان جیسے بہترین ایمان والے آج نہیں بہت زمانوں سے نہیں دیکھے گئے ہیں توحید میں دھوپے ہوئے ہیں دیر حکومت ہے حکومت ہے جب ایک کام کرتی ہے تو حکومت کا ہر فرق تو عالم نہیں ہوتا اس میں کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے اللہ انہیں اور ہم سب کو معاف فرمائے میں ان کا کوئی وزیفہ خور نہیں ہوں نہ ان کے ہاں میری کوئی ریایت ہے نہ میں نے ان سے کوئی مراسم بنائے یہ میرے عقیدے اور مذہب کا تقاضہ ہے میں ان کے توحید کی خدردانی کا گروہی داؤں بس لوگ سمجھتے ہیں کہ معنی کے بڑے مراسم ہیں میں اپنے خرچے پر اپلے اور ہچ کرتا ہوں بار بار جاتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ جب تک جنت الفردوس نہیں کیا ہوں اس سے پہلے پہلے یہ جنت الفردوس کا جو فردوس ہے اس کو دیکھتا رہا تو الحمدلہ